بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عید کا موقع ہے اور ویسے بھی ناشتے کی شان ہے بونگ پائے میرے خیال سے بونگ پائے کس کو پسند نہیں ہے سب کی فیورٹ ریسپی ہے آج میں آپ کے ساتھ بونگ پائے بنانے کا بالکل اوریجنل لاہور کی جو لکشمی چوک میں دکان ہے بونگ پائے کی وہ والی ریسپی شیئر کروں گی تو یہاں دیکھیں دونوں چیزیں میرے پاس ہے ایک ایک کیجی کے قریب ون کیجی میرے پاس پایا ہے اور ون کیجی کے قریب میرے پاس ہے بونگ یعنی کہ مچھلی کا گوشت بونگ پائے بنانے کے لیے ہمیشہ مچھلیاں ہی استعمال ہوتی ہیں کیونکہ مچھلی کا گوشت بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے تو اب میں نے سب سے پہلے ایک بڑے والا برطن لیا ہے پکانے کے لیے اور آگ میں نے چلا دی ہوئی ہے اور اس کے اندر میں شامل کرنی ہوں پایا پائے کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے بونگ کا گوشت یہ بہت ہی اریجنل ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس میں کوئی بھی وہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ ہر ہنڈیا جیسی ہنڈیا ہی یہ بن رہی ہے آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے اس کے مسالے اس کے طریقہ کار اور اس کو بنانے کا جو اریجنل ایک بازار والا جو طریقہ ہے میں وہ آپ کو آتھ بتاؤں گی اس نے تھوڑا بہت پکنا سٹارٹ کر دیا ہے تو ہم اس کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ہلائیں گے اور ابھی اس کے اندر میں نے ایک چیز اور شامل کرنی ہے جو کہ بونگ پائے بنانے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزوں کے سٹیپس ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم کام کریں تو ہماری ریسپی بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے نمک حسب ضرورت اور ایک بار پھر اس کو چمچ کی مدد سے ہلا لیں گے بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ شکایت سنی ہے کہ ہمارے جو پائے ہیں وہ اچھے نہیں بنتے یا بونگ پائے اچھے نہیں بنتے تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ ان سے کیا گلتی ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک کپ دکھایا ہے مجرنگ والا کپ جو چھوٹا کپ ہوتا ہے وہ ایک کپ بھر کر اس میں جائے گا آئل کا اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں پیاس یہ ایک پیاس کا چوتھا حصہ ہے بہت ہی تھوڑی سی اماؤنٹ میں پیاس ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹو کے جی کے قریب یہ میرے پاس بونگ پائے کا ٹوٹل جو ہے سامان ہے اور اس میں میں نے ایک پیاس کا چوتھا حصہ شامل کیا ہے صرف اس کی سمیل کو ریلیس کرنے کے لیے تاکہ اس کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی ختم ہو جائے بلکل بھی نہ آئے اب یہاں شامل کریں گے دس سے بارہ اور بارہ سے پندرہ عدد جو ہے لیسن کے جوے اور اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی اس کے اندر دو عدد ہڈیاں ایک ہڈی ہے بلکل یہ جو نلی والی ہڈی ہے وہ اور دوسری یہ جو مچھلی کے ساتھ والی ہڈی ہے وہ ہے یہ دونوں ہڈیوں کا بونگ پائے بنانے میں بہت ہی اہم کردار ہے دھکن میں نے لگایا تھا تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد دیکھیں کافی حد تک کلر چینج ہو چکا ہے سمیل بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اب اس کے اندر جو ہم نے مسالہ جاتی استعمال کرنے ہیں ان میں ہے بہت سارے مسالہ جاتے ہیں جیسے کہ جائے وائتری کا ایک پھول ہے اور اس کے علاوہ کباب چینی ہے یہ کباب چینی کے دانے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ ہے یہ دارچینی ہے الائچی ہے اور یہ سارے مسالے ان میں ہیں بادیان کھتائی کا پھول جائفر لونگ سکھا دنیا کالا زیرہ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونڈ کا ان ساری چیزوں کو ہم ہلکا سا دردرا سا کر لیں گے اس طرح کر کے اور ایک پوٹلی میں اس کو بند کر دیں گے یہ میں پاس ایک وائٹ کلر کا کپڑا ہے اس کے ہم نے پوٹلی بنانی ہے اور چاروں طرف سے اس کو کٹھا کر کے ہم نے ایک پوٹلی بنا کر اس کو باند دینا ہے اسی کپڑے کے ساتھ تو پوٹلی دیکھیں ہماری یہاں بن چکی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں ایک چمچ لال میرچ پاوڈر اور آدھا چمچ اس کے اندر جائے گا ہلدی پاوڈر کا پانی اب اس کے اندر اس طرح کرنا ہے کہ اگر تو اس کو اپنے کھلاپ کرنا ہے تو تین سے چار گھنٹے یا تقریباً ساڑھے تین گھنٹے اس کو لگیں گے پکنے میں اسی حساب سے ہم پانی دو لیٹر شامل کریں گے اور اگر پریشر ککر اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے پوٹلی جو کہ مسالوں والی ایک پوٹلی تھی وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیتے ہیں اب اس کو میں نے رکھ چھوڑ دینا ہے پکنے کے لیے یہ کم از کم تین سے ساڑھے تین گھنٹے لے گا پکنے میں اتنی دیر میں ہم دوسری طرف اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو کہ الگ سے بناتے ہیں یہاں میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں صرف ایک چمچ کوکنگ آئیل کا شامل کریں گے کیونکہ بہت ہی بہترین اور تری والا بونگ پائی بنانے کے لیے کوکنگ آئیل کو تھوڑا سا ہم نے بڑھانا ہوتا ہے تو ایک کپ میں نے ادھر شامل کیا ہے اور ایک چمچ صرف ادھر شامل کیا ہے اب میرے پاس سب سے چھوٹے والے سائز کا پیاز تھا اس کا بھی میں نے آدھا پیاز اس کے اندر شامل کیا ہے اور اس کو ایک بار اچھی طرح سے ہلا لیا ہے اب اس کے اندر جائے گا ایک چھوٹا سا ٹوماٹر جو ٹوماٹر سب سے چھوٹے والا سائز کا ہوتا ہے وہ ایک ٹوماٹر اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں اس کا سائز بلکل بیبی ٹومیٹو ہے اور اگر آپ کے پاس بڑے والا ٹوماٹر ہے تو اس کا آپ نے تیسرا حصہ اس کے اندر شامل کرنا ہے چلیں جی یہاں اب ان کو ہم پکاتے ہیں اچھی طرح سے ایک منٹ کے اندر اندر اس کی بھونائی ہو جائے گی اب یہاں میں نے شامل کی ہے ایک چھوٹے والا چمچ کشمیری لال میرچ ایک چتھائی چمچ ہلدی پاورڈر اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کیا ہے مسالے کو تاکہ مسالہ بھون جائے اور لگے نہیں مسالے میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرنے سے مسالے کا جو والیم ہوتا ہے وہ آرموسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اس لئے ایک ہی بار سارا پانی شامل نہیں کرنا چاہیے گھونٹ دو دو گھونٹ کر کے ایک سے دو بار پانی شامل کر کے مسالے کی بھونائی کر لینی چاہیے یہ فائنل ہے اس کے بعد ہمارا مسالہ ہو جائے گا ڈن اور ادھر ہمارے پائے ہیں جو بونگ پائے وہ بھی ماشاءاللہ سے شکل سے لگ رہا ہے کہ وہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گلے ہیں یا نہیں چلیں جی اب ہم سب سے پہلے پائے کا اور بونگ کا گوشت جو ہے وہ مسالے کے اندر شامل کریں گے اس کی جو یخنی ہے اور اس کا جو روگن ہے وہ بھی ہم اس کے اندر شامل نہیں کریں گے ایک بار اچھی طرح سے اس کو مسالے میں ہلا لینا ہے اور تھوڑی تر کے لیے ہم نے اس کو اسی طرح پکانا ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے باقی کا جو اس کا یخنی تھی اور اس کا جو سٹوک تھا وہ سارا اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی شکل ابھی سے ریڈی ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کا تھوڑا سا پروسیجر باقی ہے تو اس کو فائنل ہم کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے دیکھیں جی ہڈی کے اوپر سے بھی جو گوشت ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور جو بونگ تھی جو مچھلی کا گوشت تھا وہ بھی بہترین قسم کا گل چکا ہے تو یہاں میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں کہ وہ کتنا اچھا بن چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ٹینڈرائز اور بہت ہی زیادہ نرم ملائم یہ پکر تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر میں نے ڈھکن لگا دیا ہے صرف دو منٹ کے لیے اور یہ جو پوٹلی ہے اس کو بالکل بھی ضائع مت کریں اس کے اندر کے مسالوں میں بہت زیادہ ابھی بھی ایکسٹریکٹ موجود ہے اس کو رائس میں یا دال میں یا کسی بھی سبزی میں آپ ان مسالوں کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں جی فائنل ایک جوش آگیا ہے تیز آگ پر ہم نے اس کو ایک دفعہ پکا لینا ہے تاکہ اس کی گریوی اچھے سے گاڑی ہو جائے اور اس کی تری اوپر آ جائے تو یہاں دیکھیں ماری جو آج کی رسپی تھی بھوم پائے کی رسپی بن کر ریڈی ہے لیمن اس کے اوپر میں نے لگائے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ فلیور فل کرنے کے لیے ایک عدد ہری میرچ کٹ کر اس کے اوپر لگا دی ہے فوری طور پر دیکھیں اس کی تری بن گئی ہے اور یہ جڑنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ایک دم پرفیکٹ بھوم پائے بنانے کی رسپی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو بھی رسپی پسند آتی ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور بھی عید کے حوالے سے آپ کو میرے چینل پر بہت ساری رسپی ملیں گی اسے کے ساتھ دے مجھے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ